اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگا جیسا کہ مامو جان کی طبیعت بہت حراب تھی اور رمشا نے نہ دن دیکھا اور نہ رات دیکھی اور بہت خدمت کی مامو جان کی جبکہ علیزے صرف سوتی ہی رہی اپنی نیند ہی پوری کرتی رہی ان باتوں سے رمشا نے افنان کے دل میں بہت جگہ پا لی اور مامو جان نے بھی کہا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو رمشا کے جیسے ہی ہوتی نان کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوں تم تو وہ رمشا ہو ہی نہیں جس سے میں کچھ حرصہ پہلے ملا تھا تم بالکل چینج ہو چکی ہو بالکل مطمئن ہو چکی ہو اب تم ویسی نہیں جیسے پہلی تھی جس پر رمشا کہتی ہے کہ اب میں نے ان چیزوں کی خواہش چھوڑ دی ہے لاحاصل ہے حاصل میں رہنا شروع کر دیا ہے اسی لئے میں مطمئن ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور افنان اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے نان کا لگاؤ آہستہ آہستہ رمشا سے بڑھتا جا رہا ہے جبکہ اس کے باپ کی طبیعت کی حرابی کی وجہ سے علیزے نے بالکل بھی مامو جان کے طرف نہیں دیکھا یہ بات افنان کو بہت بڑے لگے اور جب علیزے سے بات کی تو علیزے آگے سے اپنا ہی قصہ کہانیاں شروع کر دی کہ میں جو کچھ بھی کر لوں آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آتی تو کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی آپ ہو ہی ایسے جس پر آگے سے افنان بولتا ہے تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جو مجھے نظر آئے گا باپ کو تمہاری ضرورت تھی اور تم ایک دن ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھی دوسرے دن افنان رمشا کے لیے پھول لے کر آتا ہے رمشا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ افنان اس کے لیے پھول لے کر آیا آپ نے ہدا کے آگے شکر کرتی ہے کہ آج افنان نے اس کی طرف دیکھا اس کو نوٹیس کیا اس کے لیے پھول لے کر آیا یہ بات جب علیزے کو پتا چلتی ہے تو علیزے بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ افنان رمشا کے لیے پھول کیوں لے کر آیا افنان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم رمشا کے لیے پھول لے کر آئے تو افنان آگے سے کہتا ہے ہاں جس پر علیزے کہتی ہے وہ لڑکی ہمارے قدموں میں بیٹھنے کے لائق نہیں اور تم لوگوں نے اس کو سر پر بٹھا لیا جس پر افنان بہت زیادہ غصہ ہوگا اور کہے گا علیزے اس لڑکی نے میرے باپ کو اس وقت ساتھ دیا میرے باپ کی اس وقت حدمت کی جب اسے تمہاری ضرورت تھی لیکن تم نے میرے باپ کی کوئی حدمت نہیں کی وہ لڑکی پاؤں میں مٹھانے نہیں سر پر سجانے کے قابل ہی ہے یہ چیز تو علیزے کو اندر ہی اندر مار دے گی اور افنان کو بھی بہت باتیں سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور آج تو حد ہی ہوگی آج تو شانی نے ہی دیکھ لیا رمشا کو اکیڈمی سے نکلتے ہوئے کیا شانی اپنے باپ کو بتائے گا یا کوئی حرکت کرے گا لیکن جو بھی ہے اب رمشا اپنے لائف میں بہت زیادہ مطمئن اور بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس نے اللہ سے دل لگا لیا اس نے لاحاصل چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب چھوڑ دی اور یہی ہوتا ہے ایک مضبوط ایمان اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارا اقیدہ ہمارا ایمان بھی بہت زیادہ مضبوط کرے تو نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیاء رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر